جی میں حکومت میں نہیں ہوں آپ کی پارٹی حکومت جی میری پارٹی ہوگی میں نہیں ہوں نا اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں اور مجھے آج کسی ایک جماعت کے پاس حل نظر نہیں آتا میں نے بات ہمیشہ یہ کی ہے آج جس حد تک آپ کی مشکلات بڑھ چکی ہیں جو بھی آپ فیصلے کریں گے ان کا ایک سیاسی ان کی ایک سیاسی قیمت ہے کوئی جماعت وہ ادا نہیں کر سکتی مسلم لینگ نون نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے اور اس کا اثر آہ الیکشن میں پڑے گا پڑا ہے اور پڑے گا لیکن یہ مسائل صرف مسلم لینگ نون کے پیدا کردہ نہیں ہے یہ ایک تسلسل تھا خرابیوں کا جو آج ایک انتہا پہ پہنچا ہے تو اب سب کو بیٹھنا ہوگا اور مسائل کا حل ڈھونڈنا ہوگا میرے پاس میرا کوئی دعویٰ نہیں مسائل کی حل کا کہ میں ہر حل جانتا ہوں لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ کم از کم تشویش کے اظہار تو ہونا چاہیے کچھ سینس اپ ارجنسی ہونی چاہیے بزنس اجیویجن نہیں چل سکتا ہمیں کچھ ہاتھ پیر مارتا ہوئی نظر آنا چاہیے اچھا شاید صاحب اب آپ سے ہم تو یہ سوال کریں گے کہ کولمنسٹ میڈیا کے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں جو آپ فرمانے تھے وہاں اچھا پھر آپ میں اور جو انیلسٹ ہیں کومنٹیٹرز اس میں بہرحال کوئی تو فرق ہونا چاہیے ہمیں جو سمجھ آتی ہے فرق وہ یہ ہے کہ پاور آپ پر آپ کی پارٹی کے پاس ہے پاور آپ کی پارٹی کے پاس ہے پھر اس کا مطلب کنویننگ پاور یعنی کہ اگر سب کو بھلانا ہے تو آپ کون بھلائے گا یعنی کہ ہمیں سمجھنا ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا افیٹ ہے اور اس میں کوئی آپ کو تنقید نہیں کر سکتا لیکن ہم یہ ضرور آپ سے پوچھیں گے کہ یہ ایک راؤنڈ ہوگا پھر ہم وہیں آکے کھڑے ہو جائیں گے کچھ آپ نے سوچا کہ کیا ڈائنیمک ہے جس کو آپ انلیش کریں گے تو کچھ بنے گی بات تو کرنی شروع کریں گے نا بات تو ہو آج کہاں پہ ہوئی ہے ہر جگہ ہو رہی ہے نہیں یہ بات پارلیمار میں ہونی چاہیے تھی اس سمجھنا کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی یہ ڈائلاغ آج ملکی جماعتوں کی درمیان ہونا چاہیے تھا عوام کی سامنے ہونا چاہیے تھا کہ آج ہمارہ ملک مشکل میں ہے ہمارے لوگ تقریف میں ہیں سر ہوتے ہیں سیمینارز اتنے جی سیمینارز تو بہت ہوتے ہیں اسے میں یہی کہہ رہا ہوں سیمینارز کی ضرورت نہیں تھی پارلیمار میں بات ہونی چاہیے تھی جماعتوں کے درمیان بات ہونی چاہیے تھی اداروں کے درمیان میں شریک ہیں آج جج بھی شریک ہیں آج فوج بھی شریک ہے آج سیاستدان بھی شریک ہیں آج میڈیا بھی شریک ہے تو جب آگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پی ڈی ایم کا اگر اجلاس ہو جوائنٹ آپ امیت آپ بہت سی پی ڈی ایم تو اقتدار میں ہے وہ روز اجلاس کرتے ہیں ان کے وزارہ موجود ہیں نہیں آپ جو فرما رہے ہیں دیکھیں نا تھوڑا سا آپ بھی اس اگری کریں گے کہ یقینی طور پر سوال یہی ہے کہ آگے کیسے بڑھا جائے ابھی آگے کیسے بڑھا جائے اس پر میں واپس آتی ہوں ذرا یہ بتائیے گا کہ آج پورے دن ہم لوگوں سے بات کرتے رہے تو انہوں نے کہا کہ جی جو آئی ایم ایف کی ڈیلیگیشن تو نہیں آئے گی کیونکہ انہوں نے تو کہا ہے کہ جو آپ نے لیٹر آف انٹینٹ میں لکھا تھا ستمبر میں آم اس حکومت نے وہ پہلے اقدامات اٹھائیں گے پھر آئی ایم ایف آئے گی تو یعنی کہ آہ میں جو آپ بڑی بات کر رہے ہیں اس کو میں انڈرمائنی کری لیکن آپ سے بہتر کوئی کون جانتا ہے آپ نے یہاں کھڑے ہو کہ صدقیسر صاحب سے کہا تھا کہ اگر ہم چارٹر آف ایکانومی پہ اگری نہیں کریں گے تو آپ حکومت میں آ جائیں ہم آ جائیں تین مہینے سے زیادہ چل نہیں سکتی ایسی بات چارٹر آف ایکانومی جی صرف بات نہیں ہے ملک کے سیاسی نظام کی بات ہے اب بات صرف معیشت سے آگے بڑھ گئی ہے ملک میں سیاسی استحقام ہوگا اس ملکی سیاسدان ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہیں کریں گے ایک دوسرے پر الزامات نہیں لگائیں گے ایک دوسرے پر دھمکیاں میں پچھلے پانچمہ سال ہے میں ایک ہی بات سنتا ہوں میں اس کو اندر کر دوں گا میں اس کو باہر کر دوں گا وہ چور ہے فلانا چور ہے بھئی میں کہتا ہوں ملک کے مسائل کہاں گئے ملک کے مسائل کا حل پر کسی نے بات کی ہے یہ کون کیا تھا یہ خلیم نام میں دیکھیں مجھے کون سے غرض نہیں ہے مجھے تو حالات سے ریزلٹ سے غرض ہے آج جہاں پر ہم پہنچے ہیں کسی سیاسی لیڈر نے یہ بات کی ہے کہ ملک یہاں پر کھڑا ہے ہمیں بیٹھنا چاہیے حل تلاش کرنا چاہیے اس کی جگہ پارلیمان ہے اس کی جگہ صوبائی اسیمبلیاں ہیں وہاں پر بات ہوئی ہے تو پارلیمان سے تو ستر لوگ آپ نے گھر بھیجتے ہیں میں ستر لوگ نہیں نہیں شاید صاحب میں ایک سو چھپن گھر جانا چاہیے تھے سب نے صیفہ دیا ہو گیا تو پھر صیفہ مزاق سمجھتے ہیں تو پھر بات نہیں 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 میں تو یہ سمجھنا چاہی ہوں میں بالکل مزاق نہیں سمجھ دی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان میں بات ہونے چاہیے تو پارلیمان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے آپ نے خود کہا کہ وہاں تو بات نہیں ہوتی تو ہم کس طرح اس جگہ پر پہنچے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج سیاسی نظام میں وہ capacity یا وہ پرواہ نہیں ہے ایک لاپروائی آگی ہے نظام کے اندر ملک کے معاملات سے اور عوام کی تکلیف سے اس پر بات کی ضرورت ہے یہ سیاسی leadership اس معاملے کو سمجھے اور بیٹھیں فوج بھی بیٹھے جج بھی بیٹھیں یہ ہم سب شریک ہیں جہاں پر آج ملک ہے اس میں کوئی بریوزمہ نہیں ہے اگر کوئی کہہ دے میں بریوزمہ ہو تو میں اس کا نام جاننا چاہتا ہوں اس لیے آج ہم صرف اس سیمنار کا مقصد یہ تھا وہاں تو زیادہ بات تو بلوجستان کی ہوئی ہم اگر ہم ایک ایسا صوبہ جو راولپنیڈیویجن سے چھوٹا ہے سیٹوں کی تعداد میں اور عبادی میں اگر ان کے مسائل حل نہیں کر سکے ان کے مسائل ہم کیوں حل نہیں کر سکے کیونکہ ہم کبھی ہم نے ان کی لیڈرشپ کو سامنے نہیں آنے دیا ان کی عوام کی رائے کا اعترام نہیں کیا آج جو میں نے باتیں وہاں سنی ہیں بڑی خوفناک باتیں ہیں تو ہمیں کہیں چیزوں کی پرواہ نہیں ہے تو شاہد صاحب یہ تو پوچھنا جائز ہوگا نا کہ آپ کی پارٹی کی حکومت ہے جو جو حکومت میں ہوتا ہے اس کے پاس کنویننگ پاور ہوتی ہے آہ تو آپ نے سمینار کیا اچھا ہے لیکن یہ شباز شریف صاحب سے اگر آپ کی پارٹی کے لوگ سب ملے ہیں اور یہ بات کہیں کہ جی اب آپ اس پر کوئی قدم اٹھائیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ جانتے ہیں معاملات کو ان سے بے خبر نہیں ہے لیکن ان کا ان کو تو روز مرہ کے معاملات سے فرصت نہیں ہے یہاں پر حالات اتنے مشکل ہیں کہ درازم چوبیس گھنٹے بھی کام کرے وہ معاملات کو تیہ نہیں کر سکتا اس نہج پہ پہنچ گئے اب میں نے یہی کہا کہ سیاسی نظام میں جو تناؤ آ گیا ہے جب سیاست نفرت میں بدل جائے جب سیاست دشمنی میں بدل جائے تو پھر ملک اور عوام ایک طرف رہ جاتے ہیں ہم آج وہاں پر پہنچ چکے تو اس کو اس کو کس کا قصور ہے یہ یہ میں اس میں جائے نہیں رہی اس میں کرنا ہے یہ نبی بحث آپ کا میں نہیں اس میں تو جائے نہیں رہی ہم ہم یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ اب یہ ضرورت ہے کہ سب بیٹھیں اور بات کریں تو میں یہ پوچھنا تو جائز ہوگا کہ کون آپ کے ذہن میں میں نے حل دیا نا میں ایک حل کی بات کر رہا ہوں اگر آپ اسے اتفاق نہیں کرتے کہ اور حل دے دیں کون بیٹھے یہ فیصلہ کر لیں کون کرے گا فیصلہ جو جو بھی آپ اس میں بیٹھ کے کر لیں جس میں جس میں بھی ملک کی فکر ہو پہلے وہ بات کر دیں تو پھر اگر میں کہوں کہ شاید خاکانے میں میں نے کر دی ہے تو وہ میں تو میں تو پارٹی کا لیڈر نہیں ہوں نا جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے جو سب بیداروں کے لیڈر ہیں تو ہے